پالگھر جلے کی نالا سپارا پولیس نے ایک ایسے شاتر لٹیرے کو گرفتار کیا ہے جس نے نکلی بندوق کے شہارے جویلی شاپ میں لوٹ پارٹ کی واردات کو انجام دیا تھا پولیس کے مطاوک گرفتار کتھت آروپی نے 26 نومبر کی دوپہر میں نالا سپارا پشم کے پٹناکر نگر میں استھیت نیکلیس جویلرس نام کی دکان میں گھس کر نکلی بندوق کی نوک پر لوٹ پارٹ کی تھی پولیس کے مطاوک کتھت آروپی نے دس لاکھ سے ادھک کے سونے کے گہنے لوٹ کر موقع سے فرار ہو گیا تھا وہیں جویلی شاپ کے مالک کی شکایت کے آدھار پر جانچ میں جھٹی نالا سپارا پولیس نے لوٹ پارٹ کی اس گتھی کو سلجھاتے ہوئے مخیفر سے ملی سوچنا اور تقنیقی جانچ کے آدھار پر آروپی کو تھانے جلے کے دیوہ علاقے سے گرفتار کر لیا پولیس نے گرفتار آروپی کے پاس سے ایک لاکھ انٹھانوے ہجار کی قیمت کے سونے کی چین لوٹ کی واردات میں استعمال کی گئی ماروتی کار اور نکلی بندوق برامت کی ہے فیلال پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کتھت لوٹیرے نے بانکی کے گہنے کہاں چھپائے ہیں پاتنکر سگنل ہے یہاں پہ ایک نیکلیت جویلرس نام کا جویلرس دکان ہے ان کے مالک جو سوریش کمار دھاکڑ ہے وہ دکان میں بیٹھے تھے تب ہی دوپائر میں پاؤنے دو سے ڈائی بجے کے بیچ میں ایک انون پرسن آ کے وہاں پہ ان کو پشٹل جیسے ویپن کا دھاک دکھا کے اس میں سے ان کے جویلرس دکان میں سے پندرہ ایک سو پچاس گرام سونا لوٹ کے لے کے گیا تھا اس کے بارے میں نالا سپرہ پولیس ٹیشن میں روبری کا گناہ داکل ہے یہ کیس کے بارے میں پھر گناہ انویسٹیکشن کے بارے میں سینئر آفیسرز کے انسٹرکشن کے اوپر نالا سپرہ پولیس ٹیشن کے سینئر انسپیکٹر سپیز آب ہے باد میں کرائیم پی آئے سوناوں نے اے پی آئے تڑے کر اے پی آئے مسکے اور ڈیٹیکشن سٹاپ جو ہے دھنو ہے پولیس ہاں ہیڈ کانسٹیبل دھنو ہے باد میں جو کلیان باچکر ہے راجش ناٹول کر ہے دھونے ہیں اور اے سب آفیسر انہوں نے وہاں پہ ملے ہوئے جو انفرمیشن ہے اور جو ٹیکنیکل ایویڈنس کلیک کر کے وہ آروپی کے یہاں تک پہنچ گئے اور وہ آروپی کو آریشٹ کیا ہے وہ آروپی کو آریشٹ کرنے کے بعد وہ آروپی نے جو گناہ کرنے کے لیے جو گاڑی یوز کر دی تھی وہ گاڑی بھی ماروتی ویگن آ رہے لگ بگ اس کی چار لاکھ کی قیمت ہے وہ گاڑی بھی ہستگت کر دیئے ہیں اور آروپی کے پاس سے آپ تک کے پولیس کا شٹیڈی ریمانڈ میں 51 گرام ایک لاکھ اٹھانوے آزار کا مدیمال بھی ہستگت کیا ہوا ہے باقی کا مدیمال ہستگت کرنے کی کوشش چال ہو ہے